بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا اور ہماری عزت رہ گئی اس پہ میں پھر ڈسکس کروں گا لیکن میں آنا چاہتا ہوں آج سے حج اپریشن شروع ہے حج اپریشن میں اس حج میں ایک سو پچیس ارب روپے کی کرپشن جاری وزاری ہے گو کے مجودہ منسٹر انتہائی اپریٹ ہیں جو کہ میں نہیں کہتا پاکستان اور پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں تلہ محمود کو جانتے ہیں وہ ایک سنگل پینی کی کرپشن نہیں کرتے چالی سے پچاس کروڑ سالانہ وہ چیارٹی کرتے ہیں یہ بہت بڑی چیارٹی ہے لیکن انہوں نے گزشتہ روز ایک پریس کانٹرس میں سعودی عرب کی حکومت پر بھی کوئیشن اٹھایا تھا کہ ہمیں وہ سہولیات نہیں مل پا رہی جو بہارت کو مل پا رہی ہیں یہ ریکارڈ پر چیز ہے اس سے پہلے کبھی کسی منسٹر نے گزشتہ بیس سال میں یہ الفاظ نہیں کہتے ہیں جس منسٹر نے یہ الفاظ کہتے ہیں اس کو گولی مار دی گئی تھی اور اس پہ کرپشن کا کیس بھی بنا دیا گیا تھا لیکن یہ وہ منسٹر نہیں ہے جن کو گولی مار دی جائے ٹانگ پہ یا ان پہ کیس بنایا جائے انہوں نے خود اس بات کا اطراف کیا ہے کہ بیلڈنگز میں بسوں کی کرائوں میں اور کھانوں میں ان کو بھی تحفظات ہیں سب سے بڑا تحفظ جو ان کو ہے جس بات پر وہ میڈیسن پہ ہیں انہوں نے کہا اتنی کروڑوں اور روپے کی میڈیسن جس کو لوگ ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے اربوں روپے کی میڈیسن کو کروڑوں روپے تک لے آئے جو کہ ان کا ایک بڑا اچھا کارنامہ ہے حاج کرپشن لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ ایک سو بیس ارب روپے کی حاج کرپشن کیسے ہو سکتی ہے حاج کرپشن جو بیلڈنگ مطا قریش اور عزیزیاں میں بہارت نے جتنے ریال میں لی ہے پاکستان نے ڈبل میں لی ہے نمبر ون کھانوں تیتیس ریال پارکھا جی کھانا دس ریال تی آجی کرپشن اس نے جو حلال کی وہ مرگی مرگیاں تھیں اور اس دفعہ بھی اسی کو دے دیا گیا پریریس تیتیس ہزار حاجیوں میں تقریباً بائیس سے بتیس ارب روپے کی کرپشن ہی تھے اس دفعہ ایک سو بیس ارب روپے کی کرپشن ہے یہ تو بیلڈنگ دیو ہے ایسے ہی ٹرانسکورٹ میں ہیں ٹرانسکورٹ جو چار سو ریال میں آویلیبل ہے اس کو بھی سات سو ریال میں لے رہے ہیں اسی طرح روڈ ٹو مکہ وہ ہمارے سپیر امبیسیڈل نواب بن سعید المال کی ایکس برگیر جنرل ہیں جو یہاں پہ ڈی اے بی رہے ہیں یہ پوج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس بندے کو پوسٹ ہوت کر دیا جاتا ہے کمانڈنگ اپس کو ٹو ایئرز کے لیے جنرل اپیسر کمانڈنگ کو ٹو ایئرز کے بعد برگیر کمانڈنگ کو ٹو ایئرز کے بعد اس لیے پوسٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ چیزوں میں زیادہ انوارز نہ ہو تو جنرل نواب بن سعید المال کی کو بھی آرموز تھری ایئرز وہ یہاں پہ دیئے رہے ہیں ساڑھے پانچ سال ان کو ایز امبیسیڈر ہو گئے ہیں ہمارے دوست ہیں اچھے ہیں ملنسار ہیں سب کچھ ہیں لیکن ہم نے انٹریس آف ڈی نیشن کو باج کرنا ہے انہوں نے چار سال پہلے دوزار انیس میں یہی تقریر کی جو گزشتہ روز انہیں تلہ محمود کے گھر میں تقریر کی کہ چھبیس ہزار ہیں اگلے سال اتنے ہو جائیں گے پھر وہ پشاور میں ہو جائے گا لہور میں ہو جائے گا کراچی میں ہو جائے گا چار سال کے بعد کچھ نہیں ہوا سیم پوزیشن چل گئی ہے چھبیس ہزار کے چھبیس ہزار ہی لوگ ہیں تلہ محمود کو انہوں نے سنگل ورڈ کہا کہ جو لوگ روڈ ٹو مکر آئے ہیں ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے کیونکہ ان کو لائنز میں لگایا گیا تھا یہ میں نہیں کہا رہا ہے تلہ سامنے خود ہمیں بریپنگ میں بتایا تو میں انہوں نے ویلن ٹو آرز کے نوٹس پہ ایک لیوش قسم دا دینر دیا اور اپنی جیف سے دیا وزارت کا اس میں کوئی حمل دخل نہیں اور وزارت کے سیکرٹری کو بھی اپنی جیف سے وہ گفت دے رہے تھا جو انہوں نے سوکیوں سے آئے ہوئے کو گفت دیئے تو ایک سائیڈ پر آپ انڈینز کو اولڈ منا میں ایٹی پرسنٹ لوگوں کو دے رہے ہیں حاجیوں کو اور ہمارے حجار تو غریب ہوتے ہیں مسکین ہوتے ہیں ہمیں اس سے کوئی گھر نہیں وہ بھی مسلمان ہیں جو انڈیا میں رہ رہے ہیں لیکن اولڈ منا میں ہمارے حاجیوں کو خیمے نا منا بہت بڑی زیادتی جائے تو سفیر صاحب یہاں پہ تو ایک سیکنڈ پرائیمسٹر کو ملتے ہیں فورن مینسٹر کو ملتے ہیں کیا وہ ہمارے امبیسیڈر ادھر مل سکتے ہیں کسی کو اس لیے ہر ملک امبیسیڈر کو فورن آفس ملنا چاہیے تاکہ ہماری پوزیشن جو ہے جو دنیا میں ہے وہ برقراب رہے پاکستان کا حج مشن دنیا کا اکراب ترین حج مشن ہے ساجل اسجلی کو گرفتار کیا جائے مرزے کو گرفتار کریں انہوں نے تو اس پہ بھی انویسٹیگیشن نہیں کی دو سال حاجی نہیں ہوا اور اسی لاکھ ڈالر جو ہیں ایک بندے میں کلرک نے شفٹ کیے ویڈی ایمہ آف ڈی جی ابرار اینڈ ساجل اور وہ چلا گیا اس کو نوکری سے نکال دیا اسی آتما ڈالر کہاں ہے کیا مرزا صاحب کو گرفتار کیا جائے گا ساجل کو گرفتار کیا جائے گا گو کہ ابھی سمرو صاحب گئے ہیں اور خان صاحب گئے ہیں ڈریکٹر حج ان کے لیے چیزیں مشکل ہوں گی پرانہ بندہ ساتھ چلے تو کنٹینیوشن رہتی ہے دیکھتے ہیں جو ٹین فلائٹ سے چار فلائٹ کل گئی ہیں وہ سیری مدینہ شریفی ہیں جب یہ فلائٹس مکہ جائیں گی حج ترمینل پہ جائیں گی تو چوبیس چوبیس گھنٹے وہاں پہ رہتی ہیں ہمارے حجاج تو ان کو کیا سعودی امبیسیڈر صاحب فسیلیٹی ایڈ کرتے ہیں ایک سو بیس ارم روپے کی کرپشن میں کون ذمہ دار ہے یہ خدا جانتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے جو حاجیوں کا پیسہ کھاتا ہے اس کے جسم سے قیامت کے دن جو ماس ہے وہ بھی نچوڑ لیا جائے گا اس حاج میں پریویس حاج میں جو کرپشن ہوئی یا وہ تاریخ میں کبھی کرپشن نہیں ہوئی گو کے نواز لیگ کے منسٹر سردار یوسف نے دو لاکھ تیس ہزار میں پانچ سال حاج کروایا ہے تو انہوں نے ایک حاج دو ہزار انیس میں کرایا تھا عمران خان نے تین لاکھ پچاس یا ستر ہزار میں اس وقت مولانا صاحب نے کہا تھا یہ قادیانی ہے یہ ہندو ہے تو مولانا صاحب تو ہمارے بزرگ بھی ہیں آدمی دین بھی ہیں وہ اپنے بارے میں بتائیں کہ ان کی نار کے نیچے یہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو وہ کیا کہیں گے اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا کون ہوگا